اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شانیوز اکیہ آغاز میں آپ کا میزبان محمد قیفہ دین شم شانیوز میں آپ کا تحدر سے خیر مغدم کرتا ہوں شانیوز کا آغاز کرتے ہیں شہر نظام آباد میں ڈسٹرک لیول سینئر کرکٹ لیگ کے شاندار آغاز کے بعد کرکٹ شائخین کا زبردست حجوم شہلجہ گراؤنڈ میں منقیدہ میانچوں کو دیکھنے کے لیے عوام دور دراز سے نظام آباد شہر کا رخ کرتے ہوئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کر رہی ہیں شہر میں ڈسٹرک لیول سینئر کرکٹ لیگ کا اس مہا 14 نومبر کو سیمی فائنل اور 15 نومبر کو فائنل مقابلہ منقید ہوگا ڈسٹرک لیول سینئر کرکٹ لیگ کے میانچے سینئر کرکٹر محمد نائم انجینئر اور تبو بھائی کی زیرنگرانی کھلائے جا رہے ہیں جس میں جملہ 20 ٹیموں نے حصہ لیا اور ہر ٹیم کے کھلاڑی اپنی جانب سے بہتر کارکردگی کے ساتھ اپنا کھیل پیش کرتے ہوئے جیت کی طرف گامزن ہو رہے ہیں اس ٹارنمنٹ میں جتنے والی ٹیم کو نقب 30,000 روپیے کا انعام دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ رنر اپ ٹیم کو 20,000 روپیے کیاش ادا کیا جائے گا اس کے علاوہ ٹارنمنٹ کے اختتام پر کئی ترغیبی انعامات کھلاڑیوں کے بیسٹ پرفارمنس پر دیے جائیں گے آخر میں ڈسٹرک لیول سینئر کرکٹ لیگ کے اہم کردار وہ نگران کر سینئر کرکٹر محمد نائم انجینئر نے کہا کہ سینئر کرکٹ ڈسٹرک لیگ ٹارنمنٹ میں حصہ لینے والی ٹیموں کے تمام کھلاڑیوں کے انفرادی مظاہری کی بنیاد پر ان کھلاڑیوں کا نظام آباد ڈسٹرک ٹیم میں انتخاب کیا جائے گا جس کے بعد نظام آباد ڈسٹرک ٹیم کو ہیدرباد میں منعقد ہونے والے تلنگانہ کرکٹ ٹارنمنٹ میں شرکت کا سنیری موقع حاصل ہوگا جہاں پر بی سی سی آئی بورڈ آف کنٹرول فر کرکٹ ان انڈیا کے عددار وہ ذمہ دار حضرات اس تلنگانہ کرکٹ ٹارنمنٹ کا مشاہدہ کریں گے اور اس ٹارنمنٹ میں کھلاڑی اپنی خابیلیت وہ صلاحیتوں کا لوہا منواہ کر ہندوستان کی کرکٹ ٹیم میں اپنے انتخاب کا موقع بھی حاصل کر سکتے ہیں